موسیقی 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 اس کو سرید سرید آخ دیسن اللہ حکم تو ساکو آخا مار ایسی گلا دیئے کہ تسی اللہ دیننا شکری ہو دوہ دکھوڑا آر صاحب آستے بیان شادیاں میں انسان کترہ کھاندہ جی پہاں ڈیڈ پہاں ڈیڈ پہاں اٹھا کے لوگ کھاسی نا بیان شادی بی جلو جنہا بی چنگا پلاہ مازلز بندہ پلیٹا بی جتنے چاہوال پاہے او ستاکو کرے چار منزلہ بنگلہ چاڑیا تو ایسی کیسے یہ حکمت دیتے ہیں تو جنگا پاہے تو رزیک پاہتے ہیں سوال اٹھایا کہ یہ دیڑا رزیک تی بے قدری کر دیاں کیا بینگ سیکرٹری یا ایک ماشاءاللہ اس شخص دی ہے سی اتنا جڑا ہے اس وقت اس کرائیسز کو فیض کر رہے ہیں ایک طرف تو عوام فیض کر رہے ہیں اسے کوئی شک نہیں ملک پاکستان دی عوام ہیں یا آزاد کشمیر دی عوام ہیں اس کرائیسز کو اسی فیض کر رہے ہیں سارے لیکن ایک طرف تسی فیض کر رہے ہو چونکہ ظاہر عوام تسندیا ہے حکومت اسندیا ہے ریاست اسندیا ہے اسی تسندی اس غام اور دو کے جو برابر دے شریع کا میں چاہتا ہوں کہ تسی اسوں کو یہ دس ہو کہ جڑا اینا گال کی تھی کہ ایسی بڑا لاسس جڑے انہیں نقصان جڑا سی کر چھڑ دیا کیا سمجھ دیو کہ اس نال بھی کوئی فرق پہندا ہے کہ اگر اس نال سی کنٹرول کرنا تھا کوئی تھوڑا جب کوشن ادرو مل سکتا ہے انہوں نے بڑی اچھی بڑی سونی گال کی تھی ہے کہ دیکھیں یہ تو ایک آٹے کی انہوں نے انہوں نے آٹے دی گال کی تھی ہون تسی مسال توڑتے تسی دیکھو جی یہ پانی ہے پانی اسی جڑا دے دے دیا پورے گریٹر واٹر سپلائی اڑی ساڑی ہون دیا ہے وہ دے جسی پانی دے دنے لوگاں نو وہ ٹریٹڈ پانی ہون دا وہ دے بیچ اسی پھٹکری پان دے دیا اور کیمیکل پان دے دیا تاکہ وہ پینے دے کابل ہو سکے اور لوگاں نو اس دے کوئی بیماری کوئی ہائپر ٹائٹس کوئی رندہ نہ ہو سکے بیماری نہ لگا اب وہ ہندہ کی ہے کہ اسی پانی دا وہ سارا سڑکان دے جاندہ رندہ کوئی نہیں دیکھتا وہ کی ہندہ ہے کہ اسی پانی نل اسی گڑیاں تو ہونے ہیں اسی پانی نل اسی کپڑے تو ہونے ہیں اسی پانی نل اسی کاردے فرش تو ہونے ہیں وہ پھر پھر تسی اے دس ہو کہ وہ پھر گورنمنٹ جڑی ہے سٹیٹ جڑی ہے وہ کس نہ پروائیڈ کرے گی سارے دا سارا آٹا یعنی جڑا ہو تسی کھانا پکانے اسے جو اسعمال کرنا ہے بلکل وہ پانی کریں پینے کے لیے اسعمال کریں دوسرا راہ وٹر اسعمال کریں تو اب ہندہ ہے کہ اسی اسی طرح آٹا ہے جیسے انہوں نے اتنی اچھی گل میں کہتا ہوں اتنی سونی گل کیتی ہے کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں ہم وہ ضائع کرتے ہیں میرا حال ہے ہمارے برسگیر پاکو ان جو ہے سب کانٹیننٹ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کھانے دیکھو سی لوگ کر دیکھیں یعنی آدھا کھانے ہیں اور آدھے سے زیادہ جو ہے وہ ضائع ہو اگر وہ ضائع نہ ہوئے کہ ساڑی کمی کس طرح ہو سکتی ہے مڈا خیال ہے مڈا خیال ہے جیڑی انہوں گال کیتی ہیں انہوں گال کیتی ہیں کہ ضائع مجھ کر دیا پانی دی گال ہے نا اتھا پھر لانیاں پیسن دو ٹوٹیاں ایک راہ واسط ہے جڑا سی پانی نا اب چاری ہیں جنہوں نے زنانیاں کو لیک گی ٹوٹی کارا ہی لگی دیا اوہ پانی تھی دو ٹوٹیاں سنو سنو جیناں گال کیتی نا کہ اتھا عرب دی گال کیتی کہ اس طرح بڑھان دیں تا رکھ کر دیں تا اس تا جڑا کے پی کیا ہے نا پتھان اتھا بھی جڑیاں سکیاں روٹیاں ہونیاں نا زائع نہیں ہونیاں اس تا بڑھ دا شولہ جس کو آتے ہیں روٹیاں ساری ہیں بھائی ہیں پرانہ جتنا ایسان میں سالان بڑھایا اس کو پکایا اوہ شولہ جیا الوے نا لوں نمکین شولہ بڑھا گا اوہ کھان دیں جدید تحقیق تو پتہ چلے ہیں میں بھی چکے شوگر دا بھارشاں تو لوگ مریض آتے ہیں میں بھارشاں مڈے کال موچ ہے ایجی تیرینے میں سلسلے میں سنت ہے نا کہ باس ہی روٹی کھاؤ تحقیق ہوئی کہ تازہ روٹی جڑی ہے تی باس ہی روٹی انہیں فرق اتنا کہ باس ہی روٹی بھی چالی پرسنٹ کائبرو ہائی ٹریٹ کم ہوں بلکل اللہ دی شان لیکن کہ کی تاجلا باوا اے اس تے مرد اے ہم تسی سارے ہی بیٹھے دیو جلدی جلدی تازے پھل کے باہر جلدی جلدی تپی تپی روٹیاں بڑا بلکل اس کا فائدہ اسی روٹیاں پکا کر سبہ ہی ناشتے نہ چھوڑ دے ہوا سبسیدائز ریٹ تھی اس نے تائین دی اور تسا ایک بڑی خوبصورت گال سٹارٹ کی تھی چونکہ بیچہ سان دے بزرگ بھی بیزرہ آج ال دن انہوں کو سننا پہندا ہے کہ تسا ایتا سیچی کیا گندم دا لے کے تسی ساٹھ فیصد جلدی ضرورت ہے مطلب ٹوٹل چالی فیصد ڈیفنیٹی آگئے تسی دا سوکت پوری ہون دی ہے ساٹھ فیصد گندم لے کے تسی مختلف میلانو دین دے ہو اور اس دو بعد ایک سبسیدائز ریٹ تا تائین کر دی ہو اس دا ذرا تھوڑے دا روشنی پاس ہوڑا اس دا میں تسا انہوں بڑا گال بیچ رہے گی دوبارہ دسنا چانا کہ سٹھ فیصد جلدہ ہے وہ تے گورنمنٹ پروائیڈ کر دی ہے اس دا ارینج کر دی ہے جو بھی ہے اس کو پاکستان تو اسی چکنے ہیں اور ساری کنک چک کے اسی اپنے بیس گدام تے لے آنے ہیں پنڈی اتھے ساڑے بڑے بڑے گدام ہیں اور جڑے ساؤتھ ایریاز دے جڑے ملائن انہوں نے دریکٹ اسی گندم بچا دینے ہیں جڑے نارس دے ایریاز ہیں انہوں نے دیا جڑییں ملنا ہیں انہوں نے پھر اگے جڑا ساڑا بیس گدام ہے اس تو اسی کنک چک کے ادھر دے جڑے جڑے نارس دے یعنی راولہ کورڈ کی طرف مظفر آباد انہوں نے چھے جڑییں ملنا لگیاں انہوں گلو پچانے ہیں اب یہ جو اسی جڑا ساری گندم اٹھانے ہیں وہ پاسکو کلو لینے ہیں صحیح پاسکو جڑا اسنا قومی ادارہ ہے قومی ادارہ ہے بلکل اور پاسکو اس لیے بنایا ہے وہ فوڈ سیکورٹیہ سے بڑے ہیں بلکل صحیح ادارہ دہیا ہے کہ اگر پورے پاکستان میں میں ایک مثال دینا پورے پاکستان سو لکھ یا ون ملین یا دس ملین میٹرک تن جڑی ہے وہ گندم چاہی دیئے تو وہ پاسکو ادارہ اس کر کے بڑے ہیں کہ اسی دیکھا گے کہ پورے ملک دے وچ توٹل پیدا کتنی ہوئی پیدا ہوئی جی نو ملین میٹرک تن صحیح تو ایک ملین میٹرک تن پاسکو دا کامیں ارنج کرنا باروں لے کے آنا صحیح چونکہ میں جڑی گل کیتی ہے کہ فوڈ سیکورٹی بڑی امپورٹنٹ ہے صحیح اگر وہ ایک ملین نہیں آئے گا تو لوگ بھوکے مار جائیں گے کہہ پڑے گا وہ کہہ نہیں پڑنا چاہیے وہ ضرور اوزہ ارنجمنٹ ہونا چاہیے تھا اسی طرح جڑی ساڑھی سٹیٹ ہے اسی تین لاکھ ٹنگ گندم جڑی خریدنے ہیں وہ انسیڈنٹل چارجز جنہوں اسی کہنے ہیں وہ پاسکو رو دینے پہندے ہیں پاسکو جڑا ہے وہ جڑی گندم اٹھاتا ہے لوگ کا کسانہ کلوں یا باروں مگواندہ ہے وہ دے پیسہ جڑا ہے پیسہ جڑا ہے بینکہ کلوں اٹھاتا ہے پر وہ روپیہ بینکہ کلوں اٹھاتا ہے وہ جڑا ساڑھے کلوں پیسے لیندنے اور سٹور کردنے اس یہ بوریاں باردانہ جنہوں اسی کہنے ہیں صحیح ہے وہ دے وچ پاندنے کر کے سٹورانچ رکھ دینے اس سارا کم از کم سال دا جڑا ہے تین لاکھ دے ہوتے سانو اور ٹائیس تو وہ تین ارب روپیہ دینا پہندہ لیبر کانس تجھے آکھ سکتے ہیں سٹوریج کانس سٹوریج تیکسز یہ تین ارب روپیہ پھر جڑا سی ہوتھوں گندم یعنی گڑی ٹرانسپورٹ کر دیں وہ ملنہ دے پچانے ہیں ملنہ تو آٹا سی گرائنڈ کرنے ہیں آٹا کر کے لوکان دے اپنے ڈیپوان دے پچانے ہیں یہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس دے تائیس تو تین ارب ایک خرچہ ہوندہ چھے ارب ہو گیا اس تو بعد اسی اسی پسوائی کرانے ہیں گرائنڈنگ جنہوں اسی کہنے ہیں مشینہ اوہ دے چھے ہوندہ ہے کہ اسی سو ٹن گندم ملنہ دینے ہیں اور نوے ٹن اسی واپس لینے ہیں آٹا باقی دس پرسنٹ جڑا ہوندہ ہے وہ چوکر نکل جاندہ ہے چوکر یعنی اوپر ہوتے کئی لوگ نہیں کھاندے ہول میل جنہوں کہندے ہیں ہول میل کئی کھاندے ہیں کئی نہیں کھاندے تو دس پرسنٹ اسی چوکر ہوتا کٹ چوکر دی قیمت کام ہے چوکر بیس روپے پچیس روپے جبکہ آٹا ستر اسی روپے کے اوپر ہے وہ سانو نقصان ہو جادہ دس پرسنٹ ایک تو یہ چیز ہے اب وہ ایک عرب روپے لگتا ہے تو یہ ٹوٹل ملا کے سات عرب روپے اب یہ جو سات عرب ہے یہ ہم عوام کے اوپر نہیں ڈالتے ایک جڑی سات عرب روپے ہے ایک گورنمنٹ خود اپنا برداشت کر دی اپنی جیب چل اور جڑی گورنمنٹ جڑی سبسیڈائز آٹا دین دی ہے اوہے چھے صرف گندم دی پرائس ہون دی ہے اوہے چھے گندم دے علاوہ کوئی پرائس نہیں ہے اب یہ سات عرب روپے اس کو سبسیڈی کہنے ہیں میں تانو سنوں اے دسانہ چانہ کہ اے ڈی بمپر کراپ ہونی ہے ایک اے ہے بمپر کراپ نا مطلب اے ہے کہ جتنی فوڈ سکوٹی کی میں نے گالک کتی پہلے تڑے نال جتنی چاہی دیا اس تو زیادہ پیدا ہو جائے اچانک اچانک موسمی اچھا خیمر دی باید